ملتان ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی میں خراب گاڑیوں کا معاملہ ڈپری کمیشنر مدفتر ریاض مالک کے احتمال کے بعد مشینری کی مرمت کا کام شروع ڈپری کمیشنر کے دو روز میں گاڑیوں کو آپریشنل کرنے کی ہدایت راجنپور کی تحصیل روجہان میں بارش کے باعث مقام کی چھت کرنے سے میاں بھی بھی جا بھا جبکہ ایک خاتون سمیت دو افراد زخمی ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ملتان میں گزشتہ روز کی بارش سے شہر بھر کی گلی محلوں میں پانی جمع شہریوں کو عمد رفت میں پریشانی دوسرے جانب واسا کی جانب سے روز سے پانی ہٹانے کا سلسلہ جاری ویمن یوڈیورسٹی کے سامنے پانی جمع ہونے سے طالبات کو مشکلات کا سامنا بہاوالپور میں موسلا دھار بارش سے سڑ کے زیرہ سرکلر روڈ، لاری اڈڈا، اسلامی کالونی، یزمان روڈ، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی پانی کھڑا ہونے سے متازد گاڑیاں بند، بچوں کو سکول جوانے میں پریشانی راہکیروں کو بھی مشکلات کا سامنا دنیا پور اور بہاڑی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری گلی محلوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بہاڑی کے متازد علاقوں کی بزوی گائب، کہروں پکا اور خانیوال میں بھی بارش نے سبر سسٹم ناکارہ کر دیا سرکلر پر پانی کے باعث شہریوں کو دشواری دربے میپکو کی ناکس پالیسی سارفین پر بھاری شجابات میں گزشتہ راہ کی بارش سے ایک ہی خمدے پر لگے درجنوں میٹر شارٹ سرکٹ کے بعد جل گئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی بارشوں کے انتظامات کے حوالے سے ہدایا انتظامی افسران، ٹرافیس پولس حکام، واسار ریکیو سمیں دیگر اداروں کے افتران کو فیلڈ میں رہنے کے احکام سرکوں سے نقاطی آف کے قوری دماغ کرنے کی ہدای موسلا دھار بارش ملتان کی خستہال امارتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی اندرون شہر کی کمزور امارتوں کو کسی بھی حادثے کا خدشہ دلہ انتظامیہ خاموش ملتان میں چھت گرنے سے جانب حق ہونے والے چار افراد کی نماز جنازہ آدھا علی موسیٰ گیلانی، ایم پی اے مالک ارشد راہ، سمیہ، دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کے شرطر انصاف ہیلس کارٹ کا اجراء راجنپور سے کیا جائے گا صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسوی راشد کی رہیم یارکان میں میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں ہماری حکومت میں ہر کام میریج پر ہوگا پندرہ ہزار خالی عصامیوں پر جلد بھجیاں کی جائیں گی ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب علی پور میں گورنمنٹ بوائز الیمنٹری سکول گبر آرہن کے تالبین سخولیات سے محروف کلاسوں کی چھتے نہ ہونے سے بچے آسمان تلے پڑھنے لگے عمارت کی خاصہ حالی کے بارش بچے سکول چھوڑنے پر مجھو کورٹ عدو کے بچوں کو ملیں گی تعلیم کی بہتر سہولیہ حکومت پنجاب کی جانت سے کورٹ عدو میں تین گورنمنٹ سکولوں کو موڈل سکول بنانے کی منظوری دی گئے مار نہیں پیار کے دعوے کوٹ عدو کی پرابیٹ اکیڈمی میں ہوئے دھے افتاد کا سالبی علموں پر تشدد تشدد کی پوٹل روہی کو محفوظ جمن یونیورسٹی مولتان کے ملازمین کا تنخواہ نہ ملنے اور مستقل وائس چانسلر کی تائیوناتی نہ ہونے پر احتجا مظاہرین کی بڑی تعداد دیکھا چہری گھنٹ اگر روڈ بلوک کر دی پنجاب کی جامعات نے وائس چانسلر کا بہرہ پنجاب حکومت نے بارہ جامعات نے وائس چانسلر کی تائیوناتی کا اشتہار دے دیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور بہاودین ذکریہ یونیورسٹی اور ویمن یونیورسٹی مولتان شامل پوم جمع کروانے کی حتمی تاریخ آٹھ مارچ مقرر ایسا خیل کی نباہی علاقے مداد خیلہ والا میں چوار سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی بچی زخمی حالت میں ہسپتال منتقل جی پیو میانوالی ممتاز احمد دیو کا تحقیقات کا حکم نامعلوم ملزمات کے خلاف مقدمہ درج رحیم یار خان میں آدم خور کتوں کی بھرمان ڈیر ماہ میں ایک ہزار سے زائد افراد کو کارتیا چار افراد جانبھک ہوئے زلہ کانسل، میونٹیپل کمیٹیز اور دسپرک ہیلتھ ایتھارٹیٹی کے اقدامہ صرف کاغذوں تک مہدو واپڑا کی لا پرواہی سخی سرون میں بجلی کی تارے پول کی بجائے زمین پر موضوع راستے میں پڑی تارے راہ گیروں کے لیے خطرہ بن گئے گلیوں میں کھیلتے بچوں کو بھی کرنٹ لگنے کا خدشہ مکینوں کا ناہلی پر واپڑا کے خلاف ہے بہاول پور میں ایک ماہ کی بندش کے بعد بہاول نہر میں پانی رواں چولستانیوں میں خوشی کی لہے چار نہروں میں گرنے والے پانی کا دلکش منظر سیاہوں کی توجہوں کا مرد چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سے دسٹرک بار حاصل پور کے میمبران کی ملاقہ چیف جسٹس نے بخلا کے مسائل ترجیہی بنیاد اوپر حل کرنے کی یقین دھیانی کروائی ہائی کورٹ ملتان بینچ میں میئر میونسپل کورپوریشن کے خلاف توہینی عدالت درخواست کی سما وکیل کے پیش ناکھونے کے باعث سماس ستائیس پروری تک ملتوی الگ صوبے اور خود مختار ہائی کورٹ کے قیام کا مطالبہ دیراغازی خان ڈسٹرک بار ایٹوکیشن کی ہفتہ وار ہرتہ جاری کیسوں کی سماس ملتوی الیکشن ٹرابینل کا شیڈیول بھی متاثر علی پور نے دریافار کچھا کے علاقے میں بوسن گینگ پھر سے سرگر گینگ کا کاشکاروں پر مبینہ تشہدو دو ٹریکٹروں کو آگ لگا دی گئے علاقے میں شدید فارنگ سے کوف و حرا گینگ کے خلاف مقدمہ درج گرفتاری کے لیے کاروانیاں جاری پارک سینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی ملتان کا مالی بہران سے نکلنے کے لیے نیا پیسلا پی ایچ اے کی پارکوں میں ٹکٹ لگانے اور پارٹنگ پیس مصور کرنے کی تجھوی پارک مقلب کمپنیوں کی تحدیر میں دینے کا پیسلا ملتان کے بچوں کی چڑیہ دھر کی خواہے تو ہی بنا بچوں کی آواز سکول کے بچوں کی جانت سے وزیرعالہ پنجاب کو چڑیہ دھر کی قیام کے لیے درخواست پیش بہاولپور نیشنل پارک لال سہارہ سے افسوسنا خبر مادہ گینڈے کے بعد نر گینڈہ بھی حلا شاہر نپال نے 1982 میں پاکستان کو گینڈے کی جوڑی توقفے میں دیتی ہائیوے پولس کے ساتھ فائن کلیکشن یونٹ کے کانٹریکٹ ملازمین پریشان ملازمین کو چودہ کی بجائے صرف اٹھارہ ہزار تنخواہ دی جانے لگی ملازمین کی آلہ حکام سے معاملے کا نوٹس لینے کی درخواست انجمن تاجران کے ذرہ تمام قومی اچھتی بارے تقریب مناقب لیگی جنرل سیکرٹری خزر حیاط خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت مقررین کی جانس سے اقواج پاکستان کو خراجے تحسین دے ڈائریکٹر جنرل نرسنگ پنجاب کوسر پروین کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال مدفر گھر کا دورہ نرسنگ سکول میں انتظامات کا جوائے جلیا نرسنگ سکول کو نرسنگ کالج میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کوسر پروین نے شجرکاری کے تحت بودہ بھی لگایا ڈپٹی کامیشنر خانیوال اشفاق احمد چوہدری کا لینڈ ریکارڈ سینٹر کا دورہ سینٹر پر آئیس آئلین سے مسائل سنے ریجنل آفل سوئی نورسنگ گیس بہاولپور کے ذرہ تمام روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی موٹر وی پولیس اور ریسکیو سامیل سوئی گیس کے افتران کی شرکت راجنپور میں ٹرافک قوانین اور حادثات میں کمیل آنے کے لیے آگاہی مہم نیجی کمپنی کے جانت سے شہریوں کو ہیلمٹ اور سائز کھیشے تقسین کیے گئے اور ماں بولی کا دن خصوصی دن بنانے کا مقصد ماں بولی کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار کا پیغام کہتے ہیں زبان جذبات کے اظہار و خیال کے ساتھ اقوان کی شناکت ہوتی ہے جنوبی پنجاب کے سیاسی اور سماجی شخصیات کے ماں بولی کے حوال سے پیغام مات کس فروری مادری زبان نجاڑا ہے اور بے مفقر ہے کہ میں سرائے کی بولینا میں سمجھتا ہوں یہ دن اس دن ہم پورے دنیا کو میسیج دیتے ہیں کہ ہم پیار محبت امن سے رہنے والی قوم ہیں پاکستان نے چوئی یمیانتوک رسینے کے 32 زبانہ ہیں اور 32 زبانہ کو ساکو خوشی لل بنا منا چاہے دیں موسیقی